حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ کی طرح اس وقت ہمارے ساتھ مولانا مفتی محمد عساق صاحب تشریف فرما ہے اور ہمیں بہت سے سوال بیرون ملک سے آئے ہیں ان سوالات کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ یہ سوالات جن کے درباز تفرقے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مولانا قطن کوئی جواب نہیں دیتے بلکہ ان سوالات کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے جن سوالات کے اندر اتحاد یا کوئی فقی مسئلہ یا اچھی رائے تذکیہ نفس کے لئے دی گئی ہو اسے قبول کیا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اب اس کے بعد چودہ نومبر کے بعد شائع ہوگا کیونکہ مولانا صاحب اس وقت حج پر جا رہے ہیں چار اکتوبر کو مولانا صاحب انشاءاللہ اللہ عزیز مکہ میں ہوں گے وہاں عزیزیہ کے مقام پر ایک ہوتل ہے وہاں مولانا رہائش اختیار کریں گے اور حرم شریف میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہو سکتی ہے اس کے بعد گیارہ سے لے کر اکیس تاریخ تک مولانا صاحب مدینہ شریف میں ہوں گے وہاں قیام فرمائیں گے اور یہ ملاقاتیں ہوتل اور مسجد نوی میں بھی ہو سکتی ہیں احباب سے درخواست ہے جو وہاں پر موجود ہیں ہم ان کو ایک نمبر جو اسی ویب سائٹ پر دے دیا جائے گا اس سے رابطہ کر لے انشاءاللہ اللہ عزیز ملاقات میں بھی آسانی ہوگی اب پروگرام کا بقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے مولانا صاحب ایک خاتون سارا پوچھتی ہیں میں زیادہ پڑی لکھی خاتون نہیں اور نہ ہی میں زیادہ دینی فہم رکھتی ہوں مگر میں نے آپ کے پردے کے خطبے سنے اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں پردہ ضرور کروں گی لیکن برائے کرم مجھے چند لفظوں میں بتا دیں کہ میں نے پردہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں تاکہ میں آسانی سے اپنے پردے کا انتظام کر سکوں اور آئندہ کے لیے دین اسلام کی راہ اختیار کر سکوں بہت آسان سی زبان میں سمجھا دیں اور مختصر سے بتا دیں سہارا بہن نے جو بات پوچھی ہے تو تفسیر طرف نے زیادہ اختصار سے تو بیان نہیں ہو سکتی مگر چرو اللہ تعالیٰ توفیق دے بچی کو بہت اچھا اس نے عظم ظاہر کیا کہ میں نے پردے کے ارادہ کر لیا پردہ ایک مسلمان عورت کے لیے دینت ہے بہت شرف ہے بجائے اس کے کس کو قید سمجھنے یا مسئیبت ہے عزت ہے بچی کی کیوں وہ پردہ میں تو پردہ کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک رشتہ دار ہیں محرم جن سے نکاح اسلام میں کبھی جائد ہیں حرام رشتے ہیں ان کے برے میں آگے محرم کے سامنے ضرورت کے وقت سینہ پشت اور رانے ان کے علاوہ جو ہے نا بازو بغیرہ گردن سار اور جو نیچے ہیں پلی ہیں یہ ننگی ہو جائیں کام کاج میں گھر ہوئے ہر وقت تو اثر آ جانا بھری بات جینا مگر اگر ضرورت پڑے تو یہ سینہ پیچھے پشت اور رانے یہ محرم کے سامنے ننگی نہیں کی جا سکتی باقی پورا بدن جنا اس میں کچھ حصہ کسی وقت پر ننگا بھی ہو گھر میں تو کوئی ہے یہ محرم جن کے ساتھ باپ ہے بیٹا بھائی وغیرہ نکاح حرام اس کے بعد دوسرا مرلہ کہ پھر وہ محرم نہیں مگر ملنے والے قریب بھی رشتے دار ہیں گھروں میں آتے ہیں یا کوئی دوست احباب بھی ایسے ہیں کہ گھر والا جو نا جو اللہ نے پابندی لگائی کہ گھر میں اگر جانا ہو تو اجاز رو اب گھر والے کا کام ہے اس کو اللہ نے اکرار سمجھ لیے دیکھے کہ یہ آدمی اس کردار کا ہے کہ اس کو میں اپنی سب سے قیمتی مطاع سب سے بڑا خدانہ میری عزت ہے اس میں آنے کی اجازت دوں اگر وہ ایسا نہیں تو بے شک اپنے رشتے داروں میں سہنا اس کو ڈرینگ روم میں بٹھائیں کہ گھر میں نہیں تمہا سکتے اور جس کو گھر میں آنے کی اجازت دیں گے کہ قابل اعتماد لوگ ہیں یا رشتے دار ہیں ان کے لیے پھر یہ ہے کہ موں اور یہاں تک ہاتھ یہ اگر بغیر زینت کے میک اپنا کیا ہو ننگے دی ہوں تو کوئی ہڑ یہاں جو مشہور ہو گیا کہ دیور جو ہے ان سے بھی پردہ کرو یہ بھی بات غلط ہے انہوں نے لوگوں نے جینا حرام کر دی اور ایک حدیث پاک کا غلط مفہوم لے لیا کہ دیور جو ہے وہ موت ہے اب اس کا شروع کیا تھا پردے کی بات نہیں ہے یہ تنہائی کی چیز کہ جو مرض عورت آپ اس میں محرم نہیں نکاہ ان کا جہد ہے وہ تنہائی میں کسی اور آدمی کہا نہیں کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں باندھ ہیں کونٹیاں وغیرہ تنہائی میں اگر بیٹھیں ایسے مرض عورت تو فرمایا تیسرا پھر شیطانی تنہائی خرب یہ مسئلہ تھا وہ ان لوگوں نے پوچھا کہ جیور جیور فرمایا موتی ہے یہاں تو اور زیادہ بیٹھ کر تباہ ہو جائیں اگر باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں ان میں یہ بھی بیٹھے ہیں یا اندر بھی ہیں تو کمرہ جو کھلا ہے یا کونٹی وغیرہ نہیں لگی تو پھر ان کے لیے بھی جائے دوہ تو یہ مرض ہے محرم پھر محرم نہیں مگر ملاقات پیر ہو گئے ان سے بڑے تعلقات ہیں رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں آخری سکیجی ہے جو سورہ اعظام میں بیان ہوا کہ گھر سے باہر نکلنا جہاں غیروں سے واسطہ پڑے گا وہاں پھر حکم ہے بعد میں چلو برکہ دوسری سے تھا حضور کے دنہیں برکہ مگر جو قرآن کا حکم ہے وہ بڑی چادر کا جلباب بڑی چادر لے اپنے اوپر موٹی اس سے وہ نہ گھنگٹ نکالیں اپنے مموں کے آگے اس کا تھوڑا سا حصہ لٹکا دیں تاکہ آنکھیں آنکھوں سے نہ ٹکرائیں بس یہ ہے قرآن پاک کا پردہ کہ باہر نکلتے وقت چادر اور اس کو لٹکایا ہو اگر کوئی آدمی نہیں سامنے تو بے شک موہ ننگا بھی ہو کوئی دوسرا غیر آئے آدمی سامنے پھر اپنے سامنے اس بارے میں کوئی بات ہے محمد صاحب ایک دوست خضر پوچھتے ہیں میں عمومن جب مسجد میں جاتا ہوں تو اپنی پینٹ کے پہنچے انہیں موڑ لیتا ہوں اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد باہر آتا ہوں تو پینٹ کے پہنچے پھر واپس اپنے جگہ پر لے آتا ہوں ایک صاحب نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے مجھے منع کیا میں نے ان سے کہا کہ جو میں نے کام کرنا تھا نماز کے دوران وہ تو میں نے کر لیا اللہ کی عبادت کیا مجھے دنیا کے کام کرنے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرنے کہ کیا ان کی بات ٹھیک ہے یا میری بات ہے اس میں دو باتیں ایک تو ہے نا کہ آدمی عام ہر آدمیں تو اپنی شروار یا ٹیب وغیرہ یا یہ پینٹر نیچے رکھے ٹکھنوں سے یہ تو ہے بہت بڑا جوہاں چھوٹا نہیں ٹھیک ہے یہ وہ باہام ہو گئے رم سمجھے نہیں مر بہت بڑا جوہاں آپ نے فرمایا ٹکھنوں سے نیچے جو لباس ہے نا یہ آگ میں ہے جہنم اس لئے بنوائیں ایسی شروار پجامہ جو ٹکھنوں سے اوپر یہ تو عام قانون یہ نہیں کہ نماز کے لئے ایسا کرو اس سے لوگوں نے سمجھے کہ پھر نماز کے لئے کرنا جائے باقی خیر ہے خیر نہیں ہر ہار میں ٹکھنوں سے اوپر لباس باقی جو نا فورڈ کرنے کی بات ہو فورڈ کرنے کی بات کوئی نہیں منع اگر کپڑا نہ اس کو کوئی آدمی فورڈ کر لے وہ نہیں جو حکم ہوا کہ نہ کپڑے کو سمیٹ ہو سمیٹ نہ کر فورڈ کر رہا کی ضرور نہیں پہلے ہی ٹکھنوں سے اوپر ہے مگر سجدے میں جاتے وقت دونوں آتوں سے سراؤ شروار کو پجامے کو اوپر اٹھائے یہ منع کیا کہ کیوں یہ تکلف کرتے اس کو لٹکتے رہنے دو تم بھی سجدہ کرو تمہارے ساتھ وہ لباس بھی سجدہ کر وہ سمیٹنے کی بات ہے کہ یوں اوپر کو اٹھائے نا وہ نہیں ٹھیک بات دو باتیں ہو گئی تکھنوں سے اوپر تو ہمیشہ ہی لباس رکھنا چاہیے باقی اگر وہ تکھنوں سے اوپر بھی ہے تو سجدے کو جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جو کٹ اوپر اٹھانے کی کوش کرتے ہیں اس کی کوئی ضرور مسلمانوں میں کون سی عبادت رائش تھی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں اسلام پر ایک دن ایسا نہیں آیا جب نماز نہیں نماز کے بغیر اسلام کوئی شاہر نہیں پہلی بات جو ہے نا اسلام سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی وہ نماز ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکے اگر سب کوئی پڑ پڑھا کر نمازی نہیں نا تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ یہ ہماری بنصیدی ہے کہ عشقِ رسول ہیں اتجاد ہیں سب ہیں اس وقت پہ اگر جمعہ شروع ہو نا زور اثر کی یہ سارا جلوس جو کھڑا رہے گا دو چار آنی نماز پڑھیں گے یہ عشقِ رسول ہے نماز تو ایسی بات ہے کہ آپ دیکھیں امیر المومن عمر بن خطاب رسول نے زخمی ہو گیا اور کئی دن زخمی رہے خون بیٹا سا ایک جنہ بہوشی کی حالت تاری اور یہی چیز لوگ آئے تو پوچھا فجر کی نماز پڑھ لی ہے انہوں نے ہاں پڑھ لی ہے تو آپ نے فضل کہا کہ میں نماز پڑھوں تو ساتھ ہی کہا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کیا حصہ کوئی مسلمان نہیں اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری حارتہ بدلتی جا رہی ہے ایسا نا وقت آئے میری زندگی میں کہ میں اتنا کمزور ہو جاؤں کہ کوئی نماز رہے تھے اس سے پہلے مجھے اٹھا رہے دنیا سے تو نماز جو ہے نا یہ کہ ایک دن بھی نہیں آیا جب نہیں تھی شروع بھی اس سے ہوا ابھی غار میں جبریل اللہ علیہ السلام آپ سے ملے تو پھر آپ کو حضور کرا کر کے دکھایا دو رکھ نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا یہ اور آپ سے پہلے انبیاء کا طریقہ نماز تو اس جن سے چل پڑی اور وفات کے وقت تھی جو آخری بات آپ نے کہی نماز کا خیار رکھنا اور جو تم سے نیچے لوگ ہیں غلام اور کمزور اور مزدور طب کے ان کا بہت خیار رکھنا یہ آخری بات تھی جو پیغمبرِ خدا نے کئی دنیا سے چلے نماز ہی شروع ہے نماز ہی آخر ہے آپ سورہ المومنون دیکھیں یہی طرح آگئے مہارج میں جب بات شروع ہوتی ہے مومن کون ہے پہلی بات اللہ دینہ انتی صلاحات انخواہ نماز پھر بیان ہوتا ہوتا جنہ نہیں کرتے وعدے پورے کرتے گوئی اور انڈ پر بھی کہ وہ اپنی نمازوں کا خیال لگ نماز دیرے کی تر باقی دین اندر شروع بھی نماز سے آخری فکرہ بھی نماز دونوں سورتوں میں صرف کہ یہ کلے کی طرح ایسا سارا دیوار ہے جس نے سارے شہر کو پناہ دے نماز گئی سارا دین دی فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفُ الرَّزَاتِ اللہ کہتا پہلی امتے برباد کی ہوئی نبیوں کے بعد نعریک روگ آئے انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں فَصَوَ فَيَلْكَوْا فَتَّبَوْ شَحْوَا پھر مانمانی کرنے نفس جو نا وہ کھلا سانٹ بن گیا پھر نماز چھوٹی جو کوئی محافظی نہ رہا نماز بچاتی ہے مومن کو کہ بھئی دو چار گھنے کے بعد خدا کے سامنے جاتے شرم کرو تو نماز شروع سے بقی جو نا پہلے دو نمازیں سے صرف پجر کی اور اثر کی بعد میں میں راج کی راج پہ پانچ ہوئی نماز شروع سے نماز کوئی دن نہیں آیا کہ آپ میں نماز نہیں پڑی گیا تحجد بھی پہلے پڑھ دی سب مسلمان پڑھ دی ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں اللہ نصیب کرے آسان کرے میرے جسم پر بہت دانے نکلے ہوئے ہیں خجلی بھی بہت ہوتی ہے کرتا ہوں تو خون نکل آتا ہے احرام کی حالت میں کیا میں نیچے سے زیر جامع اور بنیان پہن سکتا ہوں کہ احرام کو خون اور پیپ نہ لگے نہیں کپڑے پہنے کی ضرور نہیں باقی خجلی آپ کریں کھڑے دیت سنے جتنا جی چاہے خارج کریں خون نکالیں بلکل زخم ہو جائیں کوئی احرام میں سے خرابی نہیں آتی بہت صدد کے ساتھ بھی خجلی کرنے پڑھے کرنے خون بھی نکلے کوئی بات تو مولانا زیر جامع پہنے کی اجازت ہے زیر جامع جو ہے نا یہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ انڈر ویئر نہ پہنے مگر حضرت عمرہ میں عائشہ رضیل کے بارے میں آتا کہ جو ان کے خادم تھے جب ان کا حدد تھا جو سواریوں پر رکھتے تھے پھر اتارتے تھے وہ ننگے ہو جاتے تھے تو آپ نے پھر انہیں طبان پہنے کا حکم دیا کہ چھوٹا نا انڈر ویئر بخاری شریف میں آئی بلکل ٹھیک یہ کرنے یہ کوئی نہیں شروار پجامے پورے نیچے تک وہ منہ یہ خون ناپاک ہوتا ہے یہ احرام کو لگے گا اور احرام احرام اگر بدلنا میچائے نا ہم کوئی چیز اس کو لگی تو وہ اتار کرنا ہے کچھ کپڑے زائد بھی رکھنے چاہیے یا ایک بھی ہو تو دو کر اس کو خوشک ہونے دیں پھر دوبارہ پہننے کوئی نہیں وہ چمٹ نہیں گئے جو کہتے ہیں احرام باندھ لیے ہم سمجھنے کپڑے ہیں جو جسم کے ساتھ باندھ لیے احرام جیسے کہہے ہیں نماز کی نیت باندھ لی وہ مطلب شروع کر احرام ہے کہ پابندیاں آئے لاغو ہو گئی ورنہ گرمی لگ رہی یا آپ کپڑے اتار رہے ہیں نہانا ہے تو جا کر بات روم میں دونوں کپڑے اتار کر آپ بشک نہ آئے خوشبودار صاحبان استعمال کریں ویسے پانی جتنا استعمال کریں نہائیں اتنا ہی اچھا ہے تاکہ بال بکھریں آدمی دیوانہ اور پاگل نظر آئے تیل وغیرہ نہیں لگا رہا چاہیے ان چار چادنے آدمی رکھیں دو پہلے دو زائد بھی ہوں بدلنی پڑے بدلنے جی ارشاد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب خون کے بارے میں بات ہوگی تو بعض چیزیں جو ہم لوگوں کے خلاف جاتی ہیں کہ خون کوئی ناپاک نہیں سوائے خون حیض بچیوں کو جو خون آتا وہ ناپاک ہے اس کو کہا گیا کھرچ کھرچ کر دوائیں بعد میں اس کو ساف کریں باقی بکروں کا خون ہمارا خون یہ پینہ کھانا حرام ہے مرنا پاک کوئی نہیں لگتا رہا ہے جسا ہم یہ کپلے کو پرید نہیں ہوگی یہ بھی بات دونے درمیان میں درمیان بلا شبہ ارشاد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ نے ایک دفعہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بات فرمائی کہ عورت اور مرد کی نماز میں کچھ فرق ہوتا ہے لیکن اس خطبے میں آپ نے کچھ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کیا فرق ہے اس فرق کے بارے میں بتا دیں فرق یہی ہے کہ عورت جو انا خود عورت کا لفظی پردہ چاہتا چھپانے کے کام میری اور آپ کی بھی ایک عورت ہے مردوں کی ناف سے لے کر گھٹنوں جائے یہ عورت اور رجل مرد کی چھپانے کی جگہ عورت سوائے ہاتھ کے اور موں کے پاؤں کے باقی اس کا پورا بدن دیونا چھپانے کے لائے اس لیے ہر وہ کام جس سے اس کا کوئی حصہ نمائی ہونا کہ سعیدے میں اوبر کر کرے اوپر سے سارا اس کا جسم اوپر اٹھا ہوا نظر آئے یا رفع دین رہے ہیں ہماری طرح اونچا کرے نہیں یا چھاتی ٹاکی صرف کرے اپنے پستانوں پر ہاتھ رکھے ان کو دبا کر رکھے رکوع میں بھی زیادہ جھکے نہیں بس ہاتھ جو ہے گھٹنوں تک پاؤں جائے بے شک کمر نہ ہی سیدھی ہو سعیدے میں جائے تو زمین پر بیش جائے زمین پر ہاتھ سرہ پھیلائے پیٹ جو ہے رانوں کے ساتھ لگائے دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال دے بیش جائے زمین اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا جسم کا کوئی حصہ نہ ابرہ ہوا نظر آئے یہ چھوٹا سا سور بس ہر وہ کام کرے جس سے نہ چھپسی جائے محمد عثمان اکرم صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں کہ جب نماز کے لئے وضو کیا جائے تو ناک پہ پانی ڈالا جائے اور کلی کی جائے اگر یہ نہ کیا جائے تو کیا وضو ہو جاتا ہے قرآن مجید میں تو جو بات آئی وہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ مو دونے کوکن مگر ساری دنیاں جس کو اللہ نے اکر دی کافر محمد جب کہنا ہم آتھ مو دونا ہے تو مو بھی صاف کرتنا ہے ناک میں ہی پانی دائی یہ ایک فچری بات کوئی بھی مو دویا گا صبح کے وقت اٹھانا مو صاف کیا کوئی نہیں وہ خود بھی نہیں مطمئن ہوگا نہ کوئی کہیں گے اور اللہ کے رسول نے حفظات کر دی کہ چہرہ جائے اس میں ناک اور مو بھی شامل ہے اس کو تین تین بار دونا چاہیے جی ایک ساتھی پوچھتے ہیں انہوں نے نوروے سے کہا ہے آتی فلیشا آپ کے بہت سے کلپ سنیں بہت شکریہ آپ کی باتوں سے میرے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے لیکن تین سوال آپ سے کروں گا جن کی وجہ سے میں نے فقہ ہنفی سے فقہ جعفریہ اختیار کر لی پہلا کہ آج وضو میں پاؤنڈ ہونا اور دوسرا طلاق سلاسہ اور تیسرا تراوی میں نے ان تینوں مسئلوں کے اندر فقہ جعفریہ والوں کو حق پہ پایا اپنی تحقیق کے مطابق اس کے بعد میں نے وہ فقہ جعفریہ اختیار کر لی آپ اس کے بارے میں مجھے وضاحت فرمائے کہ آپ کے ہاں اہلِ سنت کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ویسے دلائل فرام کر سکے شاہد صاحب اس کے لیے آپ کو جعفری بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی باقی اگر آپ ہنسی سے جعفری ہو گئے تو کوئی نہیں اسلام نہیں ہنسی سے تب بھی مسلم سے جعفری ہو گئے پھر بھی مسلم ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اسلام سے نکل گئے مگر مسئلہ جو آپ نے بیان کی ان کے لیے کیا جعفری ہونے کی ضرورت جن چیزوں میں جعفری ہونکار دوسرے لوگ کا اختراف ہے یہ نہیں کہ پاؤں دونے یعنی وہ اور بات نہیں جن میں سے بنیادی بات جو ہے نا امامت کی ہے کہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں حضور کے بعد بارہ آدمی جو نا ان کو بھی خدا نے مکر کیا آپ علم دیتا ہے وہ غلطی سے پاک ہیں اور جیسے نبی کو کوئی شخص نہیں مانتا کافر ہے اسی طرح جو ان باروں کوئی نہ مانتا اس کی سوے باتیں ضائع ہیں وہ ہمیشہ دوسری مسئلہ یہ ہے جس کو ٹیک کرنا چاہیے یہ دین میں کہیں ہے بات یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو نا پاؤں دونے ہیں کہ مسئلہ کوئی نہیں اہد سنت خود کہتے ہیں کہ چار اس بارے میں قول ہیں کہ پاؤں دو ایک ہے کہ مسئلہ کر لو ایک ہے کہ دونوں میں آپ کو اختیار ہے جس میں نزی چاہو دولو جس میں نزی چاہو ہاتھ پھیر لو اور کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں دونوں کام کرو یار پہلے ہاتھ پھیرو اس کے بعد دونوں پاؤں کو دو چار قول ہو گیا کہ صرف مسئلہ صرف دونوں دونوں اورین میں سے جو جی چاہ کر لیا یہ خود اہل سنت کی کتاب موضوع اس کے لیے آپ کو جعفری انہیں کیا سکتے ہیں مسئلہ کرنا تھا تو کر لیتے مگر دلائے اتنے نہیں جیسے آپ سمجھنے کے بہت دلائے بہتنی ہیں بھیروں حدیثیں اہل سنت کے پاس کہ رسول اللہ پاؤں دوتے تھے اور طلاق سلاسہ طلاق سلاسہ اور طلابی ٹھیک ہیں وہاں پہل حدیث صدرات سے ملتے ہیں پسا چلتا ہے کہ وہ سارے اہل سنت یہ مرور کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دیوئی تین طلاقیں تین نہیں ہوتی وہ ایک ہی ہے اور حددت کے اندر آدمی ریو کر سکتا اگر اس گزر بھی جائد ان کا پھر ڈریکٹ میں کہا ہو سکتا اگر بچی راضی ہو جائد عددت کے اندر انسان جو وہ پاور حاصل ہے کہ لڑکی مانے یا نہ مانے وہ کہا ہے میں نے طلاق واپس لے گئی نکاح کیمرہ کیا اگر عددت گزر جائے تو پچھلا نکاح ختم ہے مگر وہ دوبارہ کرنا چاہے رضا مندی سے تو پھر کر سکتے ہیں کوئی حلالہ نہیں کوئی کفارہ نہیں یہ تین طلاقوں کی بات جو ایک وقت میں دی جائے تراوی کے بارے میں بھی ہمارا موقع واضح ہے تراوی کے بارے شاہ صاحب سنتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں یا یہ نفر لماز ہے اکیلے 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 پڑھا کرو خود حضرت عمر ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں بھی کوئی اس نمات میں شامل ہی ہوتے تھے اکیلے پڑھتے تھے کہتے تھے بہتر ہوئی ہے اس کے لیے بے آپ کو کیا جعفری بننے کی ضرورت آپ نفر لماز اکیلے پڑھ لیا کوئی مسائل وہ نونڈے جن میں ساتھی مجھ اختلاف ہے جس کا کوئی حل کیا ہے امامت مسئلہ امامت پر غور و خود کریں سویڈن سے کاشان پوچھتے ہیں مولانا صاحب شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے ہاتھ اس بات پر اختلاف ہے ایک کہتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے اور وہ بات غائب ہو گئے اور پھر انشاءاللہ وہ آئیں گے دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے قیامت کے نزدیک جا کر ہی پیدا ہوں گے ٹھیک ہے اس بارے میں آپ کی تحقیق کی کیا رائے ہے کہ دونوں میں سے کون سہی ہے یہ دونوں باتیں جو نے ان میں سے کوئی بات چیز نہیں جو آدمی کو کافر بنائے اگر پیدا ہو گئے اور اللہ نے انہیں لمبی عمر دیا تو کوئی نہیں ہم مسلمان مانتے ہیں کیسا علیہ السلام ان سے بھی پہلے کے ہیں وہ زندہ ہے آئیں گے اس لئے امام مہدی اگر پیدا ہو گئے اور وہ زندہ ہیں لمبی عمر ہیں تو یہ کوئی نمکن بات نہیں مگر اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں یہ آزراتی چھتابیں میں دیکھیں اس کی سنوں نے دیکھیں کچھ باتیں لکھتے ہیں کہ امام جو ہے نا آخری حسن عسکری علیہ السلام ان کے ہاں نرگس ان کی بیوی تھی کوئی حمل کے آثار نہیں نظر آئے جس سے ان امام کی پیدائش کہتے ہیں میں دی انہوں نے اپنی بیان کو بلایا امام کی پھپی کو ساری رات لئی گھر میں کچھ نہیں جب فضل ہونے کا وقت قریب آیا نا تو نرگس کا پیٹ پھولا پھر ایک بچہ پیدا ہوا یہ ایک افسانہ جب کتابوں میں لکھتے ہیں سانت کمزور ہی ہے خود مانتے ہیں مجھول کوئی ثبوت دے دے نا تاریخی کی پیدا ہوگی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ اللہ نے بھی عمر دے سکتا اہل سنت کی بات ہی تھی قریب کیام کے نا پیدا ہوں گے اس وقت کی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اسلامی حکومت کیام ہوگی مولانا صاحب سائمہ پوچھتی ہیں کہ خواتین کو عمومن ایک بیماری لکوریا کی لگتی ہے آپ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں اس بیماری کے دوران میں جو ڈسچارجنگ ہوتی رہتی کیا اس سے وضع ٹوٹ جاتا ہے نہیں کوئی وضعی یہ بیماری ہو جاتی ہے اس میں بے شک طواف کریں نمازیں پڑھتی رہیں روزیں رکھیں جو دن حیز کے تھے بیمار ہونے سے پہلے تاریخیں معلوم ہیں یا نشانی سے گارہ ہو سیاہ رنگ کا ہو وہ ہے باقی جو نہ اس طرح کے داغ لگتے رہنا یہ استحادہ اور کوئی شہر اس میں نماز بھی پڑھے قرآن پڑھے خاندیوی بھی آپس میں ملے سب حلال ہے حیز کے ایام میں حرام ایک اور خاتون پوچھتی ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی سے دلی طور پر نفرت رکھتا ہے لیکن دنیا داری کی ویسے اس سے ملتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ منافقت ہے چھوڑ دیں یا اسے کٹ آف ہو جائیں یا اسے مکمل طور پر ملیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ دلی کو نفرت رکھتے ہیں لیکن دنیا داری کے طور پر اسے ملاقات بھی کرتے ہیں دین کی روشنی میں تو وضاحت فرما دے میری بہن دیکھنا تو یہ ہے کہ دلی نفرت کس وجہ سے اگر تو اس میں کوئی شریع ہے برا آدمی تو نفرت کرنی چاہیے باقی جو نہ ظاہر داریر ملنا اچھا صلوق آئے اسے کوئی خوش آمدیز کہنا کھانا 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 یہ کوئی منافقت غیرہ نہیں خود رسول اللہ نے ایک سرس آیا اور لوگوں کہا کہ یہ بے ایمان آت گیا رہا اپنے قبیلے کا بکترین آدمی مگر جوا آیا تو بہت اچھا صلوقوں سے کیا بعد میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ پہلے فرمایا فرمایا میں اس کی ویسے اپنے کردار کو خراب کر صلوق کھانا یہ نہیں کتے تعلق کرنا تھی سعید آپ کے میل جوڑ کی ویسے کبھی ہدایتی ہو جائے کاٹ آف نہیں کرنا جی ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب میرے ایک دو شیعہ بار بار اس بات پر مصر ہیں کہ حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مند کن تو مولا فہاز آری مولا کے الفاظ کہے ہیں لیکن میں نے کہیں خطبے میں نہیں پڑے آپ بتا دیں یہ الفاظ کس جگہ کے ہیں کیا یہ خطبے کا حصہ تھے یا نہ کونٹ پوچھتا ہے یہ ایک دو شیعہ کہتے ہیں پوچھتے ہیں علماء کے آپس میں علماء کے لکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے خطبہ حجت الودا میں یہ بات کہتے ہیں مگر نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہم مرے اہل سنت میں سے کچھ روک کہتے ہیں آپ نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب ہے میری سنت ہے وہ بھی نہیں خطبہ حجت الودا میں کہا دوسرے موقع پر یہ من کونٹو مولا ہو جو نا یہ بھی وہاں نہیں فرمایا جب حج سے واپس لوٹے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا جو پا جو شانواروں کا مکات ہے شام کی طرف سے بھو گائیں تو وہاں سے حرام باتے اس کے قریب ایک طلاب سا چشمہ جس کو غدیر قوم کہتے ہیں وہاں پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کٹھا کر کے یہ خطبہ دیا کہ میں بشر ہوں ہو سکتا اللہ کا فرشتہ آئے عجل کا اور میں دنیا سے چراز ہوں تو سن لو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایتر نور ہے اور دوسرے یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں میں تمہیں اذکر اکم اللہ کے حالِ بیتی اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے بارے ان سے بات سکو کی نہ کرنا اور ساتھ یہ کہا کہ من کنتو مولا فالی ہم جو جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے یہ خطبہ دیا نا خمہ غدیر کا اس میں حجات الافضاء کی حدیثیں وغیرہ نا ترمدی وغیرہ میں مغرب ہونی تھی سپین سے احمد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم میں نمک بنانے والی ایک فیکٹری میں ہوں جہاں سے نمک کا پتھر نکلوایا جاتا ہے اور اس سے لیمپ بنائے جاتے ہیں جو ہم سیل کرتے ہیں بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کی شکل میں لیمپ بنا کر دیا جائے ہم وہ بنا کر وہ بھی سیل کرتے ہیں آیا کیا یہ ہمارا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں جانوروں کی شکل کا وہ کیا کرتے ہیں مطلب شیر بناتے ہیں شیر کے اندر وہ بلک روشن ہو جاتا ہے جس سے وہ کمرہ بھی سات روشن ہو جاتا ہے ہیرن بنا دیتے ہیں توتہ بنا دیتے ہیں یہ نمک کے پتھر سے ہی وہ ساری چیزیں بناتے ہیں سپین میں یہ کاروبار بھی ہوتا ہے میں اس فیکٹی میں کام کرتا ہوں تو ایسی صورت میں وہ مورتیاں بنانا اور ان کو بیچنا خریدنا یہ کس حد تک ضرورت ہے ناجائز یہ یہ مجسمیں بنانو صرف بچیوں کے کھرونے ٹھیک بچیوں کے لئے کسی قسم کے بنائے جانا جانداروں کی شکروں کے اس میں کوئی حرض ہے چھوٹی بچیوں کے کھیلنے کے لئے حضور نے اجاز دیت گورا اور اونٹ اور جو جی چاہے بنانے اس کا کوئی حرض ہے بڑے لوگ یہ کام کرے چھوٹے چھوٹے کھرونے چھوٹے ہوں یا بڑے چھوٹی بچیوں جو بچیاں بھی کھیلتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ اگر ان اس کھرونوں سے کھیلیں دونے کے لئے درست مولانا نمک تو ایک کھانے کی چیز ہے کیا ایسے پتھر کو ضائع کرنا ہے اس طرح سے بڑی بات ہوں پھر کھاتے ہوں گے پھر شہر وغیرہ راکھے تو نہیں ہوں گے نمک خراب کرنا نہیں مولانا نمک کا پتھر ہوتا ہے برپور اچھا جی ہاں وہ نمک کا پورا پتھر جسے ہم بعد میں پیستے ہیں اس پتھر سے وہ بنا لیتے ہیں اور یہ خیوڑا میں تو یہ چیزیں عام وہاں پر بکتی بھی ہیں ملتی بھی ہیں نہیں بنانے نہیں چاہیے بچیوں کھرونے کے لئے باقی جانداروں کے لئے جس میں بنانے چاہیے مولانا صاحب آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ اصولی بات یہ ہے کہ سبی لیند سے کچھ خارج ہو جائے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے اور آگے سے یا پیچھے سے یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں لیکوریا سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے وضو نہیں ٹوٹتا اس کے بارے میں بتا لیں نہیں لیکوریا ہو یا ایک آدمی کو سلسل باور ہو جائے پشاب جلتا ہی رہے یا ری خارج ہوتی رہے وہ تو پھر معذور ہو گیا ان کے لئے دکانوں نہیں کوئی رہ جاتا یہ تاندرست ہوتی بات تاندرست آدمی ہوتا اگر پیرے حصے سے کوئی چیز نکلے ہوا ہو پکان نہ ہو پشاب پھر وہ جو بیمار جو ہوتا ہے کسی کو یہ اذر ہی ہو گیا پشاب رکھتا ہی نہیں بار بار آتا یا ہوا خارج ہوتی ہے یہ بچیاں جن کو لیکوریا یہ مستثرا ان کا اذر ہی ٹوٹتا ایک خاتون پوچھتی ہے کہ اگر عرفات سے واپسی کے بعد کسی اور عورت کو حیض شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے جانے کا بھی وقت آ جائے تو عورت کیا کرے اس کے باقی امور کو کون سار انجام دے گا یا پھر اسے دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا مسئلہ یہ بہت تیش آتا بڑا ٹیڑا نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھا چونکہ اپنی مرضی سے لوگ سفر کرتے تھے رکنا چاہے رکھ سکتے اس لئے جن کا پتہ چلا کہ ابھی انہوں نے توافع حفاظہ نہیں کیا منات سے آ کر تو حیض آ گیا تو پھر یہی کہا کہ رک جائے کافلہ کرنے کے بعد میں مگرہ بھارات کچھ ایسے ہو گئے امام بن قیمی جس دور میں انہوں نے کہا کافلے بڑے رکھ سکتے ہیں کیا کرے وہ آٹھ حال پھر بتائے جن میں سے دو جو ہے وہ پکے ہیں جو اپنی جواب کسی کا عورت کوئی کہہ دے کہ میرا تواف اور دو رکھیں پڑھ لے صفہ مروہ کی صحیح جو ہے نا وہ خود ہی کر لے باقی سارے کام کرے تواف اور دو رکھ نام آج کیلئے نا جیسے پورا حج حج بدل ہو جاتا اس کی جگہ صرف یہ بات جو وہ نہیں کر سکتی تواف اور دو رکھ کسی کو کہہ دے کہ میری جگل گیر کرتا یعنی نائب بند کر کوئی اس کی نائب بند کر تو اسی طرح مولنا کوئی خاتون کا نائب بند کر کنکریوں بھی مار سکتے کنکریوں بھی مار سکتے کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ خود ہی مارے کنکریوں کے بارے مگر لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا وقت بہت لمبا ہے مگر جو لوگ مناب پہنچتے سب کی یہی ہوتی ہے خواہج کے جلدی فارغ اس لیے راش میں گھس جاتے ہیں نہ ماری سکتے ہیں پہنچ ہی نہیں سکتے اس جگہ تک جہاں کنکریوں پیچھے پھینک کر آ جاتے ہیں یا کئی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں لمبا وقت ہے اگر آپ راش کو گزرنے دے اثر کے بعد جائیں بلکہ اثر کے بعد بھی نہیں مغرب کے بعد جائیں تو آپ کو وہاں کوئی نہیں ملے گا عورتیں بھی دیوار کے ساتھ لگتے ہیں ہمارے صبر کر لیں اگری فجر تک وقت ہے اس مسئلہ کا خیار رکھیں تو عورتیں اور بچے بھی مار سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے سوالوں کے جواب دیئے اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں فآخر دعوانہ ان الحمدللہ ماشا